جو قمری مہینے ہیں یہ چاند کی دلو اور چاند کی رویتیں حلال سے شروع ہوتے ہیں کہ جب چاند پہلی مرتبہ نظر آتا ہے باریک سا پھر آئیس آئیس تا وڑتا چلا جاتا ہے اس سے یہ مہینے شروع ہوتے ہیں اور یہ جو جنوری فروری مارچ اپریل ہے یہ شمسی گردش کے اعتبار سے متعین کیے گئے ہیں اور یہ جو شمسی گردش ہے اس میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن جو گردش ہے وہ تین سو پیسٹھ دن میں بھی پوری نہیں ہوتی بلکہ تین سو پیسٹھ آشاریا کچھ کچھ ہے جس میں جا کر وہ گردش پوری ہوتی ہے اسی لیے شمسی کلینڈر میں بھی ہر چار سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ ہر مہینہ اٹھائیس دن کا رکھا جاتا ہے مگر جب چوتھا سال آتا ہے تو اس چوتھے مہینے میں فروری اٹھائیس دن کا نہیں ہوتا بلکہ انتیس دن کا ہوتا ہے تاکہ سورج کی گردش سے اس کو برابر کیا جا سکے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شمسی سال ہے وہ تین سو پیسٹھ دن کا ہوتا ہے اور یہ جو قمری سال ہے یہ تین سو چوون دن کا ہوتا ہے تقیباً گیارہ دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور یہ قمری سال بدلتے رہتے ہیں موسم کے اعتبار سے چنانچہ کبھی رمضان گرمی میں آ رہا ہے کبھی سردی میں آ رہا ہے لیکن جنوری جنوری ہے جن علاقوں میں سردی ہے تو وہاں سردی ہے اور جن علاقوں میں مثلا ساؤت کے علاقے میں جنوری میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں موسم میں کوئی تغیر نہیں آتا لیکن جو قمری مہینے ہیں ان میں تبدیل ہی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے کہ موسم بدل بدل کے آتے رہے ہیں سردی کے روزوں کا بھی ثواب ملے گرمی کے روزوں کا بھی ثواب ملے کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں بہت تھنڈ ہے تو اس کو گرمی کے زمانے میں آسانی ہوگی کسی کو سردی کے زمانے میں تو یہ بدل بدل کے آتے رہتے ہیں اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھتے ہیں ہم پر جو زکاة فرض ہوتی ہے ہم پر جو زکاة فرض ہوتی ہے وہ بھی چاند کے مہینے سے فرض ہوتی ہے ہم میں سے بہت ساتھی ہے سدارے ساتھی ایسے ہوں گے جو الحمدللہ زکاة نکالتے ہیں لیکن اگر وہ شمسی مہینے کے اعتبار سے اگر وہ شمسی مہینے کے اعتبار سے زکاة نکالیں گے تو ان کی تاریخ جو ہے ان میں گیارہ دن کا فرق آ جائے گا گیارہ دن کا فرق آ جائے گا کیونکہ زکاة فرض ہوتی ہے کمری مہینوں کے اعتبار سے زکاة فرض ہوتی ہے کمری مہینوں کے اعتبار سے اسے بہتر یہ ہے کہ آدمی کمری مہینہ اور کمری تاریخ متعین رکھے شعبان میں کچھ لوگ زکاة نکالتے ہیں کچھ رمضان میں نکالتے ہیں کچھ روک رجب میں نکالتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی جنوری فروری مارچ کے اعتبار سے نکالتا ہے پھر اس کو دھائی فیصد نہیں نکالنی چاہیے بلکہ تھوڑا سا اضافہ کر کے دو آشاریہ ساٹھ فیصد نکالنی چاہیے بیسے تو زکاة فرض ہوتی ہے دو آشاریہ پچاس دھائی روپے ہر سو کے اوپر وہ بھی سال میں ایک مرتبہ لیکن اگر آپ کمری مہینوں کے بجائے شمسی مہینوں سے حساب نکال لیں تو پھر دو روپے پچاس فیصے کے بجائے دو آشاریہ ساٹھ یعنی دو روپے ساٹھ فیصے کے اعتبار سے آپ کو زکاة نکالنی ہوگی زکاة نکالنی چاہیے اسی طریقے سے جب عدد گزارتی ہے کوئی خاتون اور کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر یہ کم تاریخ کو اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ عدد گزارے گی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے چاہے چاند کے مہینے انتیس کے ہوں چاہے تیس کے ہوں لیکن اگر وہ انتقال ہوا ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی تاریخ کو پھر وہ عدد گزارے گی ایک سو تیس دن کے اعتبار سے جب بھی ایک سو تیس دن پورے ہو جائیں گے چار مہینے دس دن یعنی ایک سو تیس دن جب پورے ہو جائیں گے تو اس خاتون کے عدد پوری ہو جائے گی تو چونکہ شریعت کے بہت سارے احکام رمضان ہے اسی طرح زکاة ہے اسی طریقے سے عدد ہے اسی طریقے سے بالغ ہونا ہے اسلام کے اندر اگر کوئی آثار بلوگ ظاہر ہو جائیں تیرہ سال کی عمر میں یا چودہ سال کی عمر میں تو آدمی کو بالغ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی آثار ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کی عمر میں جب پندرہ سال پورے ہو جائیں گے ہم سمجھیں گے کہ یہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گیا ہے ہو گئی ہے اب یہ جو پندرہ سال ہیں اس میں بھی قمری مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب قمری مہینوں کے اعتبار سے قمری کلینڈر کے اعتبار سے پندرہ سال پورے ہو جائیں گے آدمی کو بالغ سمجھا جائے گا